پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن آبے دلی کے ایک سو تین تیس رن تاجل اسلام کی ساتھ ویکٹ کے بعد شہین شاہ فریدی کی ایک ہی اور میں دو ویکٹ نے میچ کو سمزنی خیز بنا دیا پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن پاکستان ٹیم دو سو چھاسی رنز بنا کر آؤٹ ہوئی آبے دلی نے ایک سو تین تیس رنز بنا ہے عبداللہ شفیق نے باوان رنز کینیس کھیلی جبکہ فہیم اشرف نے اٹھتیس رنز بنا ہے آج پاکستان ٹیم کے ناکام بلے بازوں کی لسٹ کوچھ یوں ہے کہ آسر علی بغیر کوئی رنز بنایا آؤٹ ہوئے محمد رزوان نے پانچ رنز بنا ہے کیپٹن بابا رازم نے دس رنز کینیس کھیلی اور فباد علم آٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے بنگلہ دیش کی جانب سے تاج الاسلام جو کہ بنگلہ دیش کے سپین بولہ رہے ہیں انہوں نے سب سے اچھی کارکتگی کا مزہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے سات بلے بازوں کو پاولین کی راہ دکھائی تیسرے دن کھیل کے اختتام تک بنگلہ دیش ٹیم نے انتالیس رنز بنا رکھے تھے جبکہ بنگلہ دیش کے چار مین بلے باز آؤٹ ہو چکے تھے شہین شاہ فریدی نے تین کھیلائیوں کو آؤٹ کر رکھا ہے جبکہ حسن علی نے ایک ویکٹ حاصل کر رکھی ہے اسلام علیکم دوستو پاکستان ورسز بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرے دن اختتام پذیر ہو چکا ہے تیسرے دن کے کھیل کے اختتام تک بنگلہ دیش نے دوسری انگی میں انتالیس رنز بنا رکھے تھے اور چار کھلائی آؤٹ ہو چکے تھے پاکستان نے پہلے انگی میں دو سو چیاسی رنز بنایا ہے جبکہ بنگلہ دیش نے پہلے انگی میں تین سو تیس رنز بنایا ہے ابھی بنگلہ دیش ٹیم کو اچھی خاصی تریاسی رنز کی لیڈ حاصل ہو چکی ہے ابھی بھی پہلے ٹیسٹ میچ میں دو دن باقی ہیں انتالیس رنز پر پاکستان نے بنگلہ دیش کے چار مین بلے باز آؤٹ کر دیا ہے پاکستان کا پلڈہ کافی زیادہ بھاری نظر آ رہا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ کے حوالے موسیقی